اے شیطان کچھ بندے چوند ہے کنیانو سنگد ہے کنیانو ٹکی لند ہے کنیانو ٹھونگا مارد ہے اے جننو سنگن مینن آوے انہنو مصطفان دے تم آلے یار ٹیسٹ کرن واسے سنگیا جانگا ہے ٹیسٹ کرن واسے تقیرہ ہی جاندی ہے شیطان انہنو چک بھی کرن نہیں ہوں گا شیطان انہنو ٹیسٹ کرن مین نہیں ہوں گا اونے اللہ دے خاص بندیاں وچوں خاص بندے ادھا مطلب ہے اسا حادی انہنو منے ہیں جنہ دے مطلب ہے کہ شیطان آکھے پہ آپ میرے وچوں صدقے جی صدقے میرے وچوں بار نے اللہ دے بندے آپ پڑھے لکھے بندے تیرے کڑھ بھی ہیں پوچھا ہاں تیجڑا بندہ اپنی پہلی تقریر چاکے لوگوں میں صدہ رہا تھے میرے مگر رہا جے جنہوں میرے تے شیطان وارد ہو گیا بشاک میں نو چھٹ دیا جے میں سوچ ہے بزرگو اسی تو انہوں منی ہے کہ تو اٹھتے آن رکھی کیڑے بیڑے شیطان تو اٹھتے آن دا ہے تکیڑے بیڑے شیطان تو اٹھتے نہیں آن دا بلکہ ہم نے مانا ہی انہیں ہیں جو آن کو مور رجسہ ہیں جن کے نصیق پریدی آتی ہی نہیں اے ہو لوگ نے جی جنہوں نے اللہ دے چونی دا لوگ اے میں مرد پڑے ہیں حضرت آدم پہلے بندے نے تجیرہ اوڈا منکر ہوئے ہیں اللہ ان لانتے قرار دیتا اے قرآن ایک بی بی اللہ چونی ہے اوڈے متعلق چند ماروسات کافی تائم ہو گیا اے سورہ مبارکہ میرے کل جی آل عمران ہے اے ہو بی بی جی اللہ فرمان دا از کالا تل ملائکہ تو ایک عورت بھی ہم نے چون لی جی تو اللہ چون دا ہے مردہ بھی چون دا مستورہ بھی چون دا حیران ہوگے ایک مستور بھی کو اللہ چونی ہاں جی ہے چون اللہ فرمان دا از کالا تل ملائکہ تو یا مریم ملائکہ نے آکے مریم سے کہا ان اللہ ہستفہ کی اللہ نے تجھے چون لیا حضرت مریم کو اللہ نے چون لیا ہے اے چونی بھی بی دے متعلق اللہ فرمان دا صرف چونہ نہیں وطحہ رکھی اللہ نے تجھے پاک و پاکیزہ رکھا ہے وصطفہ کی اللہ نے تجھے برگزیدہ کر دیا ہے اللہ نسائل آلمین تو جہانوں کی عورتوں میں چونی ہوئی عورت ہے اے قرآن اسے چونی عورت دا واقعا سورہ مبارکہ مریم چھ موجود ہے اے میرے سامنے چونی اللہ نے تے چون کے اللہ نے فرمایا کہ تے میں بیٹا دینا کیا نہیں تے براہ راست دینا چاہنا اب آدھ رکھو جی چونی عورت نو اللہ فرمایا بیٹا دینا چاہنا اے ساکہ اللہ منگیا بھی میں کوئی نہیں تے دینا بھی تُسی چاندے ہو اے جبریل نے حضرت مریم دیئے کرنا ہوئی یعنی میں صرف ہوا دا نتیجہ دینے رکھا حضرت مریم نے فرمایا کہ توں میرے کار آگیاں ستا کہ کون ہے توں وہ ساکہ جی میں بشر نہیں میں فرشتہ میں فرشتیاں جو چونے ہیں تے توں بی بیاں جو چونیں اللہ نے چونیدہ بی بی کو چونیدہ فرشتہ پیجیا دو بے آیتاں میں پڑھ دیتی ہیں سورہ حاج دی آئیت سی ملائکہ جو چونے ہیں جنہوں ملائکہ بچوں چونے ہیں انہوں چونی عورت والے پہی دیتا تے حادم ہو گئی اووی مصطفیٰ اووی مصطفیٰ اے قرآنیں جنہوں سے آ کے دس سے آنا کہ بی بی میں آنا پیغام لے کے آیاں تیرے رب دی طرف ہو اوہ ناکھا ہو پیغام سنا حضرت جبرائیل نے آکھا کہ میں تو ہنو خوشخبری دینا ہے لی احبہ لکی غلامن زکیہ تیری گود میں ایک بچہ آ رہا ہے جو پاکو پاکیزہ ہوگا آجے آیا نہیں آئے گا ہی پاک آئے گا ہی پاک مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا اور نہ میں کوئی ایسی ہوں شادی انہ کے کوئی نہیں نکا کوئی نہیں بچہ انہ کے آ رہے ہیں سارو تھاؤ جی آ رہے ہیں انہ کے کیسے حضرت جبرائیل نے فرمائے یہ کام لوگوں کے لئے مشکل ہے تیرے رب کے لئے آسان تیرے رب بگتے گا نہیں کوئی نہیں کیے تیرا شہر میں تو تیبہ بیٹا تیب تو تاہرہ بیٹا تاہرہ تو مریم بیٹا ماسون تو زکیہ بیٹا مسیح آ رہے ہیں انہوں نے کہا کیوں آ رہے ہیں فرمائے اللہ تیرے اس بیٹے کو لوگوں کے لئے اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے اپنی مارفت کے لئے پھیج رہا ہے وَقَانَ عَمْرًا مَقْزِيَا اور یہ عمر کا بچہ ہے خاص بچوں خاص پہ پڑھنا چونیاں چو چونے پہ پڑھنا پوری دنیا چونی گئی ہے حضرت آدم تو چونے گئی ہے اماں تو اباں بھی کوئی نہیں سی عیسیٰ چونے گئے تو باپ بھی کوئی نہیں سی باقی جنہیں چونے گئے ہیں ماں بھی موجود ہے تو باپ بھی موجود ہے میرا دل کر دے پوے گے قرآن کھڑکے موروینوں پوچھا آج اے رہا چونے ہیں اڈا چونے ہیں باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی پاک ہے آپ بھی پاک ہے مجھ سے صدہ آگیا ہے نہ ماں پر اید ہوئی ہے نہ آپ پر اید ہے ماں میں چونیئے ہیں آپ بھی چنے ہیں ہم سوچے اے مادی دے اگے ہوئے گا کہ پیچھے ہوئے گا ہی کمال ہے یار اے ڈے ڈے چنے ہیں جنہ دے پیچھے تھے انہوں نے آل محمدان صدقے جان اے ڈے ڈے چنے لوگ جنہ دے اگے نانا ہو سکنے انہوں آل مصطفیان دے پتہ نہیں ہو کون چنے لوگ نے ایک گرل میں کرنا کیونکہ جنب سیدہ دے یہاں مار گئے تو ساڑے متعلق بڑے الزامات اور بھی آئے ہیں ساڑے متعلق بندے بڑے بڑے ایک مٹھیاں چھوڑیاں ہوں دی چھوڑی تے مٹھی نہیں ہوں دی لیکن مطلب ہے گل ایسی کر دے لگ دے بہت چنگے گل بڑی پیڑی کر دے سانو آن دے پیجرنہ ایک گستاخر یہ صرف صحابہ دے گستاخر نہیں اہلِ بہت دل گستاخر ایک مورید میں تقریب سنی او ساکر سانو ہی پتا ہے بھی کربلاچ بڑے ظلم ہوئے نہیں لیکن ایسی بی بیاں پاکا ذکریں ہی تنی نہ کر دے جمعہ کر دے زاکر کھلو جندا کارا کپڑا گل چپا کے بچہ کھلو جندا جوان کھلو جندا اوہ تو بی بیاں پھلو رہا شام چلے گیا اوہ تو کوفے لے گیا اوہ تو بازار چلے کوئی گل کرنا لیے چلو ہوئی صحیح گل ہوئی یہ اس طرح ہوئے ہیں لیکن ایسی بیان نہیں کر دے کیونکہ ایسی بہت شریف لوگ ٹھیک ایسی بڑے شریف لوگ ہیں ایسی ایک گل ہو گئی ہے مثلا ایک بندہ نے بستی دی گل کی تھی بندہ جو دبا گیا ہے وہ شریف ہے تیرہ ہر تھا تا سنا پھردہ ہے اوہ ٹھیک نہیں ایسا وڑ پایا نے اوہ اندھنے واقعہ کربلا نوہ ایسی بھی جاننے ہیں لیکن چونکہ اہلِ بہت توہین کرنے دی کوشش کیتی گئی لہٰذا اصلا کدھی نہ ایدہ دن دن دسے ہیں نہ وڈیت دسے ہیں نہ جمعہ دے خطبہ جگہ دسے ہیں نہ کدھی شب برادی تکریف اصلا کدھی ذکر ہی نہیں کیتا اصلا صاحب لائے اہلِ بیعت دی توہین ہوئی ہے بزارہ چھے یا دربارہ چھے اسی یو توہین وڑی گلی نہیں کر دے اے انہوں گلنوں چکے ٹرین ہے چھٹ دے پھر انہوں تھاں 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 عام آدمی سمجھ دے پھر گلتے لاجیکل ٹھیک پہ کر دے پھر ایک بھر ہی انہوں نے توہین کر دیتی ہے اہلِ بیعت دی توہین کی تھی گئی اہلِ بیعت انہوں گلی گلی لے جایا گیا تھی انہوں نے چھپا جانا ہی بہتر سی یہ تھے سپیکر لالہ نے کوئی انتظام کیتے ہیں کوئی بندے یا ہوندے نے سارے پڑھ دے انہوں نے پڑھ دے یہ دا مطلب ہے جیلا پردہ پاندہ ہے وہ شریف ہے توہین دے گل میری پہنچ گئی جیلا پردہ پاندہ ہے وہ شریف ہے تجرہ بیان کردہ کربلا نہ اوٹ شریف ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے قرآن جیلے بیڑے بچہ آگیا اللہ فرماندہ فَا آتَتْ بِهِ قَوْمَحَا تَحْمِلُهُ وہ اللہ کے حکم سے بچے کو اٹھا کے قوم کے سامنے آگئے آئیے قوم صدہ بولی ہو گئے تو میں مجرمہ کہا یا اختہ حارون ما کانا ابو کی امرہ سوئن و ما کانا تو امو کی بھگئیہ بڑی دیر بعد آج میں ترجمہ کرنے لگا جیلا ہوئے ہے میں نے ایک واری معاف کر دینا بار بار میں نہیں کرنا ایک ترجمہ کی تانے کہ انہوں نے کہا اے حارون کی بہن یہ بچہ کس کا ہے اُسا کہا میرا اُسا کہ اے حارون کی بہن ما کانا ابو کی امرہ سوئن تیرا باپ تو اتنا برا بندہ نہیں تھا ما کانا تو امو کی بھگئیہ اور تیری ماں تو نعوذ باللہ ایسی نہیں تھی پھر میں ترجمہ نہیں کر سکیا حضرت مریم دی توقیر دی وجہ تو کبلہ میں ترجمہ نہیں کر سکیا ہوئے ہیں آگے پڑھ لو اَلزام پہلان دی سن بی بی تے صفیہ زکیہ طیبہ طاہرہ نفیسہ مریم بطول تے شوہر میں ان دی بجے تو بکواس بے کر دے سن کہ تیرا پیو ایڈا پیڑا نہیں سی نعوذ باللہ تیری ماں ایجی دی نہیں سی جمیدہ توں کم کی تے کتنا کٹیان زام پہلان دے سن مولوی آق قرآن تے ہاتھ رکھ ایڈی پیڑی گل جو ہوئی سی اللہ پردہ پا جھڑ دا قرآن بنا دے گئے لوڑ سی ہو گئی یہ مجلس بھائی نوجوانوں لاجی کا نہیں خدا رہا دلیل رہ کے جاؤ جڑا اندہ اسی بیہ دی بڑی عزت کرنے ہوں اسی اہل بیعت اتحار دی عزت کرنے ہوں اسی نہ بزار پڑنے ہوں اسی نہ دربار پڑنے ہوں اسی نہ کربلا پڑنے ہوں شریف لوگ ہوں اسی اُڑان دے نہیں تون دس اندر دی گا لے سی ہزارہ سار پہلے دی گا لے بندیاں پکواز کی تھی مریمت متعلق تیری ماں اسران دی نہیں سی تیرا پیوہ اجدہ نہیں سی نعوذ باللہ تُو گناہ کیتا ہے تیری گوہ دے جو بچہ ہے اللہ نو پردہ پڑنا چاہی دا سینا اللہ اوہ اشتہار کٹے ایک احمد تک پڑھ دے جاؤ سواب نہیں دے جاؤ یارہ قرآن پڑھ دا سواب ہوں دا ہے کہ نہیں میں پڑھ لگا جی قرآن پنجابی جی پڑھ لگا ایک مریم سی تیبہ سی تاہرہ سی نفیسہ سی بے عیب سی اللہ اس کمواری نو اپنی قدرت نو بچہ دیا جتا بچہ اس گوچے رکھیا اللہ کہا قوم دے سامنے آ قوم دے سامنے آئی وہ قوم نے بکواز کی تھی بہت تیری ماں اجدی نہیں سی تیرا پیوہ اجدہ نہیں سی اس نے کہا اشارت ہے نہیں میرے کو نہ پوچھو انہوں ہی پوچھ لو صدق جانا معصومہ دا گواب معصوم پڑ گیا تیب ماں دی گوچو سکیا کالا انی عبداللہ ہی وہاں تانی ار کتابہ وجہ آلانی نبیہ میں اللہ دا بندان میں صاحب کتابہ اوہ میں نبیہ اوہ میں اللہ دا بندان میں صاحب کتابہ میں نبیہ جیرے ساڑھے جیسے ہوں دے نا اوہ ایبگار گو دے چاہوں دے ہی نہیں میں بھی مصطفیٰ وہاں میری ماں بھی مصطفیٰ میری ماں بھی چنیئے تو میں بھی چنیئے دوڑی خیر ہوئے کہ اے ساری کانی کتھے لیے قرآن کارکار آئے کے نہیں اللہ نے کارکار گل پوچھائیے کے نہیں اے کنے پوچھائیے محبرا پوچھائیے اللہ پوچھائیے رکھ مولوی قرآن ہاتھ دس پردہ پانا ٹھیک ہے کہ پھیلانا ٹھیک کمال ہے یار کمال ہے میں پوچھنا میں کہ اللہ اندر دی گل سی اس زمانے کی رہ جاندی قیامت تک کہوں پھلائی ہیں اللہ فرمائے میں مریم دی توہین واسطے نہیں پھلائی ظالمہ دے ظلم نوائی آگر واسطے پھلائیے ایسے بھی کربلاتو لے کے شام تک توہین اہل بیت واسطے نہیں پڑھ دے ظالمہ دے لاندگر واسطے پڑھ دھال آیا بندے ہو حق نو چھپا چھپا کیا گھڑا سی بڑا لحاظ پہ کرنے تیرا کہی ہے اللہ مریم دا لحاظ نہیں پہ کرنے انتہائی پریشان ہو گئی مریم تے فرمائے فا اشارت علی مصومہ دا گواہ مصوم ہوندہ ہے چنین بی بی دا گواہ چنین ہوندہ اور درجان دی لوڑنے ہی گود والے شارت کا انہاں کہا کالو کئی فانو کر لینے ایک میں بولے گا چلا تیریا جی گود ہے چا تیو بولے گا میں کہا اللہ ایڈا چھوٹا گواہ ایڈا چھوٹا گواہ فرمائے جروسف دی گواہ یہ بھی بالکلو دوائی سی او بھی چولے بی سی ایو بھی گود دا بچہ اللہ دے قرآن چھو بار بار مصومہ دے گواہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے بچیاں نو بنا کے پیدست دے مصومہ دے گواہ نی چھوٹ لائی دے پا ہمیں گود دے چھو مولا تو ہم جزا دے گے مصوم دا گواہ نی چھوٹ لائی دا پا ہمیں گود دے چھو گے بی بی مسجد دے دو جاندے سنتے ہمیشہ دروازہ ہی مسجد دے بچ کھول دست تے جدن مطالبہ فتق دا کرن گئے نے او دن بی بی ستے دروازے رانی گئے پچھے ہی راباب جبریل سی اور گلی والوں ہندے پتران نار لہ کے گھائے نے مسجد چھو اتنی گلی چھو آنچ ہو کے بی بی آئی ہے تیڑے وال چھتے ہوئے نے جائدہات تو نہیں ہوئے کہ بنا پتران دوں آن دے ملڈے آن دے ہاتھ رکھ کے ورمان دی دے تو ہنو چھوٹ لائے جڑے ہیں لوگ آن دے نے رون دے نے چنگے پھرے بندے ہندے نے تے رون دے نے آگا نہ سی کوئی نہیں تیرے اندر درد ہوئے نا کدھی اہل بیت بھی محبت دا تیڑے زرہ بھی احساس ہوئے اے ساڑے پر سون لگی سی تے بندہ وضو ٹوٹیاں تے پہ کردہ سی تے جنا سون لکھنی سی اور خات چھتی دن دے نے وہ ویڈے چکھلوتے ساں مسجد سے وہ وضو کر کے سامنے وضو کر کے انہوں نے کہا آنے آو جی رکھو قرآن میرے سر انہوں نے کہا جا وہ سے کہا کیوں ہے ہونا کہا یارب بندہ مسلمان سی ٹوٹیاں تے وضو پہ کردہ سی وضو کر کے آئی در آگیا وہ ضرور ہو دے سر تھی رکھنا سی آگر اسی انسان آنکل کردے ادھا مطلب مسجدی ہیں ٹوٹیاں نے ہا جگہ کے بلا مسجد تو بار ہوندی مسجد پہ شامل نہیں ہوندی جیتے ٹوٹیاں ہوندی ہیں غسل خانے تہارت خانے وہ مسجد اس سے تو بار ہوندی ہے جو تیاں لاکہ اندر جیتے ہو تو مسجد شروع ہوندی بندہ تے ٹوٹیاں تے گناہ گار بے کے وضو کرے نا تے بندے اعتبار کر جاندے نا سڑھیاں تیامی قیامت تک کس گھال تو رونے ہیں اپنے پہو دی مسجد دے بچکہار کھلو کے بی بی پیان دیسی لوگوں میں جھوٹ نہیں بہتا کسے بندے اعتبار نہیں کسے بندے اعتبار نہیں مریم دا بیٹا بولیا ان جیو دم بخود ہو گیا کیونکہ قوم سامنے کبلا اوہ سی کی تو انہوں دا سان اے جیدو تجربہ میرا تجربہ ہے میں اتھ رچنا ٹون سال بعد آونا اتھے میں نو میرے میرے بان چور صاحب مل دیں چور ذلکار چور لیا کر اے سارے میرے بان میں نو مل دیں تے شوقت مل دیں تے پھر میں نو عزت دیں دیں تے میں کار جا کے دس نا پہ اتھے میری واقفیت آیا اتھے جان دے ہو اے مامیہ کلونی میں جانا میں آنا اتھے بڑے اچھے لوگ نے اتھے میں جانا پکھیارے بہت اچھے لوگ نے ساڑیاں بچے آنو پتا ہے پھر ساڑا پیاؤ کتھے کتھے جان دا ہے اتھے اتھے ساڑی عزت دیں بی بی نے تنیا نو گالتے سنائی زینا کہ جیڑے تو اڑے پیاؤ کڑو نہیں مننے تو اڑے نانے کڑو نہیں مننے ایک واری پھر میں آب گئی سوہاں پھر وہ نہ مباحلہ ہی نہیں کیتا جیڑوں میں گئی ہوں تو مباحلہ نہیں کیتا میں نہ بی بی دیا تینیاں تے زینچ گل آگئی ہوگی کہ کدھی سانو ہی جانا پہ آتے ہیں جیڑا یہ آگئی جیڑوں بی بی روئی ہے نہ آخری بہن ہے جناب زینب نے کہ یا اممہ جیڑوں توں دین واسطے جا سکنی ہے لوڑ پہی تو تیری تیب ہی توڑ جائے گی رو گے بی بی فرمائے جناب زمین میں گئی یا مسلمان نہیں سا جناب زمین دوں دی جانا ہے بڑی اوکھی بات میرے عزیز دوستو تیب دول دی بازاران تے گڑیاں ہیں جی تھان تھان تعرف کرائے جیڑوں مسجد نبیچ کھلو کے کسے مان دا حیالی کی تا زہرہ دی تھی تی پھر شام دیا گڑ گیاں دس دی بی بی رہی ہے کہ میری ماں بطول ہے میرا بابا علی ہے میرا دل کردہ ہے جناب سجدہ دے اس میں گرامی ناڑی میلے سے تی اتھے پہنچیے تیس چونیدہ بی بی نے حشر والے دنی انجی ہونے خدا دی کا سمجھ میں چونے لوگ ہونے پیغمبر اعظم خطبہ دے رہے سان تی تو انہیں گلد سان پیغمبر اعظم جی تو بہت حسد ہے سان پیغمبر دی طبیعت ہے سی بہت حسد دے سان تی صرف دندان مبارک نظر ہوندے سان آواز نہیں سیا بہت مسکر ہوندے سان بہت خوش ہوندے سان تی دندان مبارک بہت نبی روندے سان تی اڈیش مبارک جی لی سی او دے تو جدو تھلے قطرے دیکھ دے سان او دو بندے سمجھ دے سان آجر حضور بہت رنجیت ہے بہت رنجیت امام حسین علیہ السلام دی طبیعت بھی پیغمبر دی طبیعت جیسی سے حسین و منی و آنا ملہ حسین اے تو اسی روڑی ہائے دی آواز ہوندی ہیں اے آئی روندی آواز آجن دی امام حسین علیہ السلام دے روندی کدی آواز نہیں سیند امام جنہ بھی روندے سان آنسو بھاندے سان لیکن آواز نہیں نکل دی میں علامہ دی تصدیق نہ پیگل کرنا پورے کربلا دے درنج دو بھاری شبیر دے روندی لوگ کا آواز سوڑ اے جی میں تو اڈی ہائے دی آواز میرے تک بھی ہوندی ہے چیخہ مار کے ہائے ہائے کر کے پیغمبر کا پتر دو بھاری روح ہے فرمادن ایک بھاری علیہ ایک بھار دی لاشتے ہیں جی روح ہے ایک بھاری حضرت عباس کو پہنچ کے ہیں جی روح ہے انہوں دی طبیعت مبارک کا دی پڑی جائے نا جی ایک بکھرے موضوعات چاہی دنے طبیعت میں کی جائے کی دسہ میں لوگ کا انہوں تو بھی یہ داندہ نہیں پتا تو ہاں بندے چپ کر کے ساڑے موہ لوے اندر پتھے دے مزدوری بیبیاں کر دیئے انہوں دا مزاج اندہ پیغم دادہ بھی کر دا پرہا بھی کر دن پتھے دے مالک دی بیٹی انہوں آکھے چکھلو کے بیٹی صرف گرن چھڑے آکر کنیا اٹھا پہن دیا وہ آکھے کہ اپو ایٹی گرمیچ میں کھلو پھر مالک دیئے تیہاں دا مزاج اور اندہ مزدوران دیئے تیہاں دا مزاج اور اندہ جیڑا بندہ آکھے کوئی بندہ کہہ رہے وہ بھی تیئے جیڑی اٹھا بنا دیئے پہی تیہی تو دے بنانیاں نہیں صرف گرنیاں نہیں نال دا بندہ کے لیار کی کر دے ہو وہ مالک دی تیئے وہ کدی پتھے تے کھلو تیئے وہ کدی ایڈی گرمیچ کھلو تیئے اس گلو دیتے نو سمجھا گئی ہے کہ جیڑی تیہی دا مزاج نا نا ہوئے اندہ او دے واسطے بڑا اوکھا ہوندہ ہے پتھے دے مالک دیتی ایڈی گرمیچ کدی نہیں کھلو تیو دا مزاج یہ نہیں آسانو روندیانو وے کے حسلت ایک واری دا سے بطول دیاں تیہاں دا مزاج ہے سی بازاروں جو گودر دیاں تے دربارہ ہے چو زہرہ دا مزاج ہے سی کہ اسے مسجد اسے کھڑی رہی دی ایڈی تو ریش تو تھلے کترے دیگے دے سن او دو ان شہابہ سمجھ دے سن آج رسول بہت رنجید دا مولا تو انہوں جزا دے وے حضور خطبہ دے رہے سن اے سوال ایک بندے کی تا جی دے تو بعد ایتھو آسو نکلیں ایتھو ریش دے آنے ریش دے بچوں تھلے دیگیں اس منت کی تیب میں ہون نہیں بول دا روگو نا حضور نسکا نا رو تے حضور تینور یونوا کیا فیر پوچھے اے دا مطلب ہے ہر روز شبیر تے رونا اے پیغمبر دے سونا تے بار بار رونا پیغمبر نے تین مرتبہ کیا فیر پوچھے پوچھے اس کی پیغمبر ایک لفظ ہے کیا ایک حشر والے دن آواز آئے ایک قیامتہ ذکر کرنے سب بڑا قیامتہ ذکر کیتا درمیان چھ حضور نے فرمایا پھر ایک آواز آئے گی حشر یا اہل الماشر غزو اب سارکم و نکی سورہ اوسکم اے اہل الماشر اپنی آنکھیں بند کرنے اور اپنے سروں کو خمک محشر دے کل لوگ آنکھاں بند کرنے چونکہ سر نبی پھر تو پہلے بولنے کے پوچھنگے بارِ الٰہ ازا قدو تک انجرانے پیغمبر خطبہ دے رہے مستید نبی فرما دے رہے حتی تجوزہ فاتیمہ تو بنتی رسولیں ہاتھ پہ غیب چوہے جدوں تک فاتمہ دی سواری نہیں گزر جانتی کوئی نبی بھی اپنا سار نہ چکے کوئی مرسل اپنی حق نہ کھوڑے ایک خطبے دی آواز مستور تک پہنچی جی میں پینا بیٹھی ہیں انہیں اپنے شوہر نو پیجیا پیغمبر نو پوچھے مردان تو تے بی بی دا پرتا ہے تو انہیں اکھا باند کرانگی چانگی ہیں سادھے تو کو بی بی دا پرتا ہے حضور نے فرمایا مردان تو پردہ ہے میری بیٹھی مستورہ تو کوئی پردہ نہیں تو انہیں کہا تو ساکھے جو تہاں مردان دیاں کھا باند کرانگی حضور نے فہمائے نہیں اکھا بی بی دیاں بھی باند کرانگی اوہ اسو پوچھے لیا پی بی بی دیاں کیوں کرانگی کترے 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 ڈگ گئے اوہ تے اسو باندیا کہ حضور میں دوبارہ سوال نہیں کر دا فرمایا پیر کر کہنے لگا جی میں ای پوچھے ہی کہ مستور میری پیاندی ہے کہ مستورہ دیاں اکھا بند کئیوں کرانگیاں جڑ گیاں میں پیغمبر عاظم دا خطبہ علمہ بشیر فاتح تکس را دی کتاب جو پہ پڑھنا اوہ فرمادے نے پیغمبر نے رو کے اکھیا اوہ تینیاں تو اڈیاں پہنا تو اڈیاں ماما تو اڈیاں تو میری تہیدہ پردہ کوئی نہیں اوہ مرشدہ دیئے مریدنیاں نے سو کروڑ باری زیارت کر سک دیاں انجھے جی سہانت ہے جو میری دیئے ہونے ہیں کسے بی بی گوڑا برداش دے نہیں آسکتا حشر میں جو بکھرا حشر نانا برپا ہو جائے اوہ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ پھر پترانگ آواز دائی ایک واری تفصیل دا سے پک میں تیری بیٹی نہیں ہونے جی میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں پیغمبر برماتے نے میری تیری دے دوے ہاتھوں این جوڑے اے جڑا ہاتھیں اے ساتھ دے اٹھے رکھے ہونے اے کھبے ہاتھ دے اٹھے سجا ہاتھ رکھے ہونے دسندی لوڑے امامیہ کلونی پہ خیالہ آشادہ رہا گردنوا دے شریفو میں مرکز اجھ کرو تاں ازاداری دے مرکز آج دے سنو دے تسیلہ مانو کا آج دے ذاکری انہوں پہ سنو دے ایک ایک لفظ اٹھے بچے ان میں یاد ہو سکے ایتھے میں دسندی لوڑ ہے چوری لیاکت دے کر پیغمبر برماتے ہاتھ دے اٹھے دو جہا ہاتھ کیوں رکھے ہونے جنہیں پہلی باری مجلس سے چاہے سر وہ دے آباس دے تسن لگا اے ترون سڑے آس ہونے ہاتھ سکے کب پہ ہاتھ دے اٹھے ہاتھ رکھے بی بی ایس اندازہ ہشر کے داخل ہونگے اینج نہیں ہونگے جی ہاتھ اینج ہونگے وہ بھی رسول سکلین نے بسیا ہے کہ بی بی ایس پہلو تھے اے ہاتھ ایتھے رکھ کے بی بی تی زندگی بڑی اوکی گزری گے ایج بی بی پیش ہونگے تھے پیغمبر اعظم نے فرمایا دو ہتھاں تھے دو تش توڑ گے دو پلیٹاں ہونگیاں اس مسطور نے پوچھا یا رسول اللہ انہیں تشت آج کی ہوئے گا انہیں سینیوں جو کی ہوئے گا انہیں پلیٹاں جو کی ہوئے گا اچھی رو کے رسول فرماد نے سجے آتھا نہیں پلیٹ جہاں سندھ جگر میں ٹوڑے کب میں آتھوارے تشتہ جو حسیندہ کٹے آسار ہوئے گا کہ کھلو کے اندر بارے الہی جو میری بیٹی پوچھے گی اے پوری کائنات کھلو دیئے ایک اوری میں نوٹا چھڑو میرے بڑے کسے نگیاں کیسے صدقے جو آخر جمل ہے میرے چھوٹے کسے نگیاں کیسے یا اللہ دس ہے نا لوگا نو گواہ کٹے کر کے میں لے انہیں میرے پتران جس جانورتے سواری کیتی ہے انہوں تیز توڑنواستے سوٹی بھی نہیں بھاری میرے بڑے پتر دے دستر خان تو پوری دنیا خان دے جی اے دستر سخت جہاں زہر دیتا ہے جگر کٹ کے میرے پتر دا بار آگیا ہے تے دو جہاں سکی پہندے سامنے قتل کر دے رہنے آج سب تو پہلا میرا انصاف کر آخر جملہ جی غیب چو ایک آباز آئے گی زہرہ میں نو کسے گواہ دی لوڑنے میں نو کسے ان اللہ علا کل شہیل شہیدہ اللہ ہر سہتے خود گواہ میں ایک کے گلدہ خود گواہ میں نو کوئی ضرورت نہیں آج میں اس پوری کائنات نو بخانا چاہنا میں تیری نسل تے درود کے اوپڑا آج میں دسنا چاہنا تیرے دین تک نئے آسانات میں ہون تو انجھ کر اپنے دوان پتران دے موقع دے قتل دے گواہ لیا تاکہ پتہ تے لگے گے نہ ظالمہ ظلم کی نہ کیتا ہے تے آج آدل عدل کی میں پہ کر دا ہے اللہ ہم بشیر نے کلم توڑ دیتا ہے فرما دے نے اس ویلے بی بی آنج کھلو کے آکھے گی آجاؤ میرے پتران دے گواہ آجاؤ میرے بے گنا پتران دے گواہ آجاؤ میرے بے گنا پتران دے گواہ کتے ہو اللہ ہم برمان دے نے ہشیر چبکرہ ہشیر بنے گا جدو شام چوئے کواہ دے گی اممہ میں تیارا اممہ میں اپنے ہتھان دے حسن دے جگر دے پھکڑے بھی سبالے سترہ کلماتے کھلو کے میں شبیر رکھو اس دو بے کے آرہے یہ تیری بیٹی گواہی واسطہ اپنے گواہ دیکھیں شام گئے ہو بندے جڑے گئے نے شام عباد روو عباد روو مولا تانو بی بی دا روزہ جی زیارت نصیب فرمائے اس شام والی جڑی قبر ہے نا پاک بی بی دا وہ دی قبر کشائی اللہ دے حکم نہ لگے گی اللہ دے حکم نہ لگے کبر کھولے گی بی بی وچوں برامت پردادار ساڑے بیٹھیں میری مثال کئی ہیں دوستہ نے گے بیان کی تھی سڑیاں تھی یہاں شادی تھی جانتے ایک ایک دن چھترہ ایترہ لباس تبدیل کر دے مانگ کے بھی کر دے امیر نہ ہوں تو مانگ کے کر دے بڑے کاران دیا نے دو سوٹ دے تو میں تونفیر ہوں اس طرح کر کے تو اکے واپس کر دے گی تو میں ایک دو میں اپنی بیٹی نر گیا شادی تھی انہیں کپڑے اور بدلے سنتی پچھلے ٹام میں لینڈ میں چلیئے تو کپڑے اور پائے میں کپڑے بدلے انہیں کے ساریاں نے بدلے وہ میں آگے بڑی پچھنے لگ پہ تحقیق کرنے لگ پہ پی ساڑے بچے لڑ دے پینا نڑ پی تین جو ہلائے کے دین جو گئے نہیں تو مانگ کیوں پانی ہے کنوں وہاں نہیں شریفزادیاں تھے نا زبان کھولے لگے تھوڑا خیار شریفزادیاں بڑی تکلیف ہندی ہے سڑیاں تھی جنہوں سے اینج دی گل کو پرا کر دے کرنا اے جیو ہماریاں کران دیاں تھی یہاں مانگ منگ کپڑے پان دیاں اے نوجوہنو خدا دیکس ہمیں صرف ثابت کر دیاں پھر دیاں میرے پیکے وصدے ماریاں کران دیاں تھی بار بار کپڑے منگ کے بدل کے اندھی ثابت کر دیاں کہ میرے پیکے وصدے تیجے کو سوریاں بنو جا کے منگ دیا مرلے جو اوہ ثابت کر دیا میرے سورے وصدے اے قدی شریفزادیاں پیکیاں دی بنا دیا موک جان دیا قدی صور یا دی عزت بنا دیا موک جان دیا تے میرے عزیزو دن دو مسابلہ آیا کہ غریب دیا تیا بدل بدل کے نباز پاندیا تاکہ بتا لگے میرے پیکے عمیر کوئی اندیا میں ثابت کرانگی میرے سورے عمیر قرآن میرے حد تجبی بی زہرم دے نہ پیکے غریب زہرم نہ بی بی دے سورے غریب زہرم تے قبر چوہ سے کرتے جیسے کورتے دے کربلا دی مٹی شان دا گرد و گبار اپنے سار دا خون اکبر دا خون ویرہ دا خون آج بی بی اٹھ کے کھلو کے آخری جملے آج بے جا کیا گی اشام ہے جی بی بی اشام ہے ایک نتہ نور دیا فرمایا اللہ علوائیہ نے سواری نور دی اماری نور دی خوران جنت درود دی آوازاں دی بی بھی بھرمے گی اشام میں چی نور دے پردے کنے لوائے اللہ پاک نے حکم کی دا اللہ دا انتظام کی دا تیرے نانے دا خیال کی دا تیرے باپ دا کرسی نبوبہ دی تے نانا بے گئی ولائے دی کرسی تے پیاؤ بے گئی اللہ دا دربار سج گئی پترانا فیصلہ لینواز نے ماں کھڑیا آ کے بی بی گوائی دے آ انتظام بی بی کناتا نور دیا ہماری تے شواری نور دی وے کے گن کرے گی کھا گئی ہے میں نوے گر بی بی وے کیا کہ گی ہاں اللہ نو تے پتہ نا میں زینبا نانے نو بتے میری تیدی عزت کی ہے باپے نو بتے میری عزمت کی ہے بہت عالی انتظام کی تا نے میں قربانہ توحید توں میں راضیہ نبوت تے میں خوشہ بنائے تے دربار میرے نان کے انداز کے بیٹھے دے اللہ دا حکم پہ چلتا ہے ہوران جنت میں ایتھے ہی کھلوتی ہوں آخر جملہ ہے ایک بار ہی واپس جا کے اس دربار سے گن کر کے واپس آؤ آنکھو جے اللہ اجازت دے وے نانا نراز نہ ہو وے بابا تو پسند کریں اوجنا آوان جوے شام دے پہدھا جوے میرا دل کرتا میرے اگے اگے سجاد ہوئے میرے گالج سکینا دیاں بابا ہون میتے ندسہ میں عجرہ رسانت کرے اٹھوے امام فرماندے نے کہ آنکھ خوش کون تو پہلے دعا کر میں اپنی آنکھ خوش کون تو پہلے دعا کرنا چاہنا بیٹھے ہو یا ٹردے ہو ترہیور صرف آمین اکھڑا لمبی دعا کریں بیمارہ دی شفاہ مکروزان دا کرزہ غیر تھا خال کے کائنات بیٹھے ہیں دی عزت شرافت منگا جی دی بیٹی با عزت ہے و باب با عزت جی دی زوجہ با عزت ہے شہر با عزت جی دی بیٹی با عزت ہے و باب با عزت اے با عزت نے تیسی عزت آرہا بیٹھے ہیں دی عزت منگنا تین زہرہ دی بیٹی دی شرافت آواست بیٹھے ہیں دی عزت منگنا بے گھر نو گھر دے دیں بے مکان نو مکان دے دیں بے اولاد نو اولاد دے دیں